اسے پاک کا جو مفہوم ہے وہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھرے لو گزر بسر آپ کے بستر مبارک کے بالخصوص احوال پر مشتمل ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سکرابی ہے فرماتے ہیں مجھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان کیا ہے فاروق آدم فرماتے ہیں مائے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدمت میں حاضر ہوا تو آپ ایک چٹائی پر تشریف فرماتے ہیں تو مائے سرکار کے ساتھ بیٹھ گیا تو اس وقت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تہہ باندھ باندھ ہوا تھا باقی جسم مبارک پر کوئی کپڑا نہیں تھا اور فرماتے ہیں میں نے جب غور سے دیکھا تو رسول اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر چٹائی کے نشان پڑے ہوئے تھے پھر میں نے غور سے دیکھا تو آپ کے حجر مبارک میں جوہ کی تھوڑی سی مقدار ایک کونے میں رکھے ہوئی تھی پھر میں نے نگاہ آگے اٹھائی تو ایک کونے میں تھوڑے سے جوہ رکھے ہوئے تھے دوسرے کونے میں درخت سلم ہے عرب میں اس کے چند پتے رکھے ہوئے تھے اور فرماتے اس کے ساتھ ایک خال دیوار کے ساتھ لٹکی ہوئی تھی یہ گھر کا محول تھا جس کمرے میں رسول اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتا یعنی اس گھر میں کل جہداد اس وقت تھوڑے سے جاؤ ایک بکرے کی خال یا ایک درخت کے چند پتے رکھے جس مبارک پہ سوائے تہہ بند کے اور کچھ نہ تھا جسم بدن مبارک آپ کا خالی اور نگاہ تھا چٹائی کے نشان پڑے ہوئے تھے حروف آدم نے جب یہ سارا محول دیکھا تو آپ رو پر اب جب روئے تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا پھر میں ما یبکی کہ یا ابنا خطاب اے خطاب کے بیٹے کیوں روتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے پھر ارض کر دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَحَادَ الْحَسِيرُ قَدْ أَسْرَ فِي جَمْبِكَ وَحَادِ ہِ خِزَانَتُكَ لَا عَرَى فِيهَا إِلَّا مَا عَرَى میں نے ارکی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں رہوں نہ تو کیا کروں آپ کے جسم ناظر نہیں پہ میں چٹائی کے داغ دیکھ رہا ہوں نشانات دیکھ رہا ہوں آپ کا تو نرم بستر ہی نہیں آپ کے گھر کا میں نے سارا محول دیکھا آپ کے تو گھر میں کچھ بھی نہیں دنیا کی کون سی سہولہ تیار دے تو میں تو یہ سب کچھ دے کے روتا اس لیے ہوں آپ محبوبِ خدا ہیں آپ کے گھر کا یہ عالم ہے ادھر جب دیکھتا ہوں کہ وَذَا كِسْرَ وَكَيْسَرَوْ فِسِّمَارِ وَنْأَنْحَار کَيْسَرَ وَكِسْرَا کو دیکھتا ہوں غیر مسلموں کے بادشاہوں کو دیکھتا ہوں تو وہ ان کے پاس پھلوں کے امبار لگے ہوئے ہیں نہرے بہ رہی ہیں اور بڑی عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں شہانہ ان کا محول ہے یا رسول اللہ آپ کے اور ان کے ہاں گر دیکھوں تو بڑا ہی محول ہے اور بڑا ہی فرق ہے تو مجھے تکلیف ہو رہی ہے عمر اس لیے ہی رو رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا ہی خوبصورت جواب پاتے فرمائے اپنا خطاب اما تردہ ان تقون لنا ال آفیرہ و لہب الظلی فرمائے کیا عمر آپ اس پہ راضی نہیں ہے ہم دنیا کی تھوڑی سی مشکل برداشت کرنے ہمارے لئے آخرت میں بڑی ہی عزت ہے بڑے انعام ہوئے ہیں ان کے لئے صرف دنیا ہے بجو کچھ یہاں کچھ ہائے بس یہی ہے آخرت ان کی ہائے نہیں آخرت سے محروم ہیں ہم وہ ہیں جن کے لئے آخرت میں اللہ نے بڑے بڑے انعام رکھے ہیں بڑی بڑی خوشنودیہ رکھے ہیں اور بڑی بڑے کرم کے معاملات رکھے ہیں عمر ہمیں آخرت پسند ہے ان کو دنیا پہ دوسری وعد کے الفاظ کچھ جو بھی ہیں حضرت عمر فرماتے ہیں میں سرکار عزت علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے سرکار سے اجازت میں آگے سرکار نے اجازت دے دی میں آپ کے گھر میں جب داخل ہوا تو آپ کو دیکھا آپ ایک چار پئی پہ تشریف فرماتے ہیں اور آپ کے اپنے جسم مبارک پہ نشانات پڑے ہوئے تھے میں بھی سرکار کے ساتھ بیٹھ گیا میں نے پھر آپ کے حالات کو دیکھ کر میں نے کہا یا رسول اللہ کیسر اور کسرہ کے بستر ریسم سے نرم تریب بستر ہے وہ لیٹتے ہیں تو بڑے سکون سے لیٹتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا بستر جو ہے وہ اتنی سخت ہے کہ ننگی چٹائی پہ سوتے ہیں آپ کے لئے جسم نازنی پہ داغ ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے بھی یہی فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے لئے آخرت بہت خوبصورت ہے ہم دنیا کو ترجیح نہیں دیتے ہم سادہ زندگی دیتے ہیں اسی مفہوم کی ام المومن ایسا صدیقہ بھی روایت کرتی ہے آپ فرماتی ہیں ہمارے گھر میں ایک چار پئی تھی جس پہ سرکار دعالی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے اس کے اوپر ایک چادر کالی چادر ڈالی ہی ہم نے کوشش کی اس چادر کے نیچے کچھ کپڑے بچھا دی ادافی کپڑے جو گھر میں تھے ہم نے بچھا دی کہ کچھ نرم ہو جائے آپ ہی اس بات کو خوب جانتے ہیں کپڑوں پہ کپڑے ڈالتے جائیں وہ سکت ہوتے جاتے ہیں اس میں نرمی نہیں آتی اگر سبک کپاس ہو اون ہو روئی ہو پھر وہ نرم ہوتے ہیں تو نیچے بیشے کپڑے بچھائے ہوئے تھے پھر بھی بستر بڑا ہی سکتا تو رسول اکرسلم لیتے ہوئے تھے سیدنا ابو بکر صدیق اور فاروق آدم آگئے اجازت مانگی اندر آئے سرکار نے ان کو دیکھا تو اٹھ کے بیٹھ گیا اس وقت بھی سرکار اکرسلم کی یہی صورتال تھی کہ آپ کے جسم پر اس چار پئی پہ بچھائے ہوئے بستر کے بھی نشانات تھے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ما یعزی کا خشونت ما نرافی فراش کا و سریرے کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں اجازت دیں آپ کا بستر دیکھ رہے ہیں بڑا ہی خردرا ہے چار پئی بڑی سخت ہے آپ کے جسم پر جو ہے وہ نشان پڑے ہوئے ہیں آپ کو تو بڑی تکلیف پہنچتی ہے کہ آپ کا بستر اچھا کر دیا جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے بھی وہی مثال دی قیسر و قسرہ کے بادشاہوں کی وہ دنیا کے بادشاہ ہیں آپ قینات کے بادشاہ ہیں اور آپ کی یہ حالت ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی یہی فرمایا فرمایا سرکار نے فرمایا مجھے قیسر و قسرہ کی مثالیں نہ سناو کیوں اس لئے ان کا بظاہر جو بستر ہے وہ پھلو کے سیجہ بظاہر ریشم کے بستر لگا ہوا ہے لیکن میں محمد دیکھ رہا ہوں و فراشا کسرہ و قیسرہ فی نار قیسر و قسرہ کے بستر جو ہیں وہ جہنم میں ہیں وہ بظاہر پھلو کے بسترہ ہیں حقیقت میں یہ آگ ہے دیکھنے میں آپ کو لگتا ہے اتنا اچھا بسترہ ہے نتیجہ اس کا جہنم رہ گیا ہمارا فرمایا میرا بستر آپ دے تو ایک چار پائی ہے ایک چٹائی ہے مکتو سرسہ ہے بے شک جسم پہ داگ پڑے ہوئے ہیں پر سرکار نے فرمایا میرا بستر یوں سمجھے لو یہ جنت میں لگا فرمایا مجھے جنت کی ترجیہ ہے مجھے دنیا کی ترجیہ نہیں ہے جو دنیا میں اتنی ایاشی میں ہے وہ جہنم میں جائیں گے ہم دنیا میں تھوڑے سے مشکل میں ہیں لیکن ہم جنت میں دنیا میں حدیث پاک ہم نے کچھ دن پہلے پڑی تھی جو آدمی دنیا کی نعمتیں کسرہ سے استعمال کرتا ہے آخرت کی نعمتیں اس کی کام ہو جاتی ہیں جو دنیا کی نعمتیں کام استعمال کرتا ہے غربت اور مسکینی کی زندگی گزارتا ہے آخرت میں بڑی نعمتیں رکھیں اس لیے اللہ کی نعمتوں کو اگر استعمال کرے تو شکرانہ دا کرے وافر دے تو اللہ کا وافر مقدار میں شکر ادا کرے تاکہ یہ نعمتیں مصیبت نہ بن جائیں یہ نعمتیں نعمتیں ہی رہیں یہ باعث آخرت بن جائیں دنیا گدر جاتی ہے آخرت بہت ہی مشکل ہے دعا کرتے اللہ تعالیٰ